جب مرنے کا وقت ہے شیطان کو بتا جائے ادر یہ ہے جس کی زبان پر کلمہ ہوگا اس کی زبان پر کلمہ ہے اب یہ پڑھتا پڑھتا جائے گا آسانی سے جنت میں چلے جائے گا چلو اس کو بل جاؤ پوچھنا رہے شیطان کہ یہ بتاؤ تم نے رب قسمانہ تسلیم دیا تم نے ایک دویر دی اس کا مطلب ہے اس دریدوں میں کی جانے کے حلوانا پڑھ سکت اس کا مقصد یہ ہے اوہی نجم کبرا دیکھ رہے تھے وہ ایک وعلی تھے یہ امام راجی ان کے پاس اتفاق گئے تھے لیکن ان کو کوئی چیز پسندنا آئی انہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا چلو ایک دفا تو آیا تھا اسے کیلہ جاں لیتے ہیں یہ دل اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں وہ مر بھی رہ ہوتے ہیں اللہ اللہ کر کر رہے ہیں حتیٰ کہ وہ مر بھی جاتے ہیں ڈیر سیکنڈ کے بعد مرنے کے ڈیر سیکنڈ کے بعد یہ دل کی تقنی بنیتی ہے مر بھی رہتے ہیں اللہ اللہ کر رہے تھے مر بھی جائے تک ہی اللہ یہ ہے فضیلت اسے کے قلقے جس میں شہتی ہے الفیہ ہے کہ ذاتر قلبی قبی دو زخمی سے آسکتے ہیں کیونکہ حدیثری میں خود ہے جس میں ذرہ بھی نور ہے ذرہ بھی معمولی نور کی کرن ہے وہ دو زخمی سے آسکتے ہیں مر بھی علیہ السلام کر کر آس آل دو سال پڑھ دس آل اس کا نور تو آیا ہی ہوگا نور تو آی ہی ہوگا اب آس آل اس نے نور بھی آیا پھر اس کا نقص پاک نہیں ہوا اس سے بلکیاں دی ہوئیں نور بھی آیا ہے اس میں اگر اس سے ساتھ گلتیاں بھی ہو رہی ہیں پھر اس کا سزا کر کیسے دیں گے یا اسی دنیا میں اس کو بیماری بھی بیماری لگا دی جی یا پریشان لگا دی جائے گی یا کچھ عرصہ قبر میں رکھے یا کچھ عرصہ قبر میں رکھے پھر بھی اگر اس کی گلتیاں زیادہ ہیں پھر دو زندگی وہ لے گے جانا نہیں ہے اس کو بحشت میں لے جائے گے بحشت میں اس کو سزا دیں گے بحشت میں سزا دیں گے تو بھائی تامی باؤں ہے بازو باؤں ہے جس میں ذرہ بھی نور ہے اس کے اوپر روز پاک کا ستر مرتبہ ویادہ ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ہے جس میں ذرہ بھی نور ہے باقی اس نور کے ساتھ جب وہ نماز روزہ ملتا ہے اس کی ترقیب اب ٹھیک ہے ذاکر کلبی کلب کے ذکر والا بحشت میں چلا گیا لیکن وہ خلد میں رہے گا اس کے آدھی تی درجے ہیں تمہارے اندر ست مخلوق ہیں ہر مخلوق کا تلق ایک کے قاسمان سے ہے اور ایک کے بحشت سے ہے یہ تمہارا کلب اس کے لئے تم خلد میں چلے گے لیکن آگے دار اسلام بھی ہے جاری قرار بھی ہے اس کے لئے اب تم دوسرے ذکر سیدھونے ان کے ذریعے تو خود اجاز ہوتی ہے ورنہ نماز ہی کافی تھا یہ ذکر کلب ہی کافی تھا یہ بات کی آگے ذکر لیتا ہے بھی خوشت نہیں ہے ایک وقت آتا ہے وہ تمہارے طرح مخلوق ہیں جس کو ہندو مانتا ہے ہم آئے لینڈ میں گئے تو انہوں نے کہا ہم کو پتا صرف نام اتنا کسی قطایت گئے تھے وہ ہم شندری ہیں گئے تھے وہ کہیں مخلوق ہیں ہم کو پتا ہے بلکہ ہم کتنا کٹرا ہی پتا ہمارے پنچ ہستے ہو ہم جو جتے ہیں ہم کو جلا کے آتے ہیں تو مڑ کے گھر میں آجاتے ہیں وہ مور وقت ہمارے گھروں میں آجاتے ہیں وہ کشی جو اندرشنطری ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہم اس کو تسلیم کرنا ہیں انہوں نے کہا یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس اندرشنطری کُہ ناد ہو تو ناری ہو جاتے ہیں اچھ متوت llegar ہے ہم اس کی تلاش سنobil ہم اس کی تلاش میک نوری نوری نوڈ دیں کس طریقے سےورے کدھر سےورے پھر جیاد ان کو بتا ہے کہ یہ دل کی دھول سے ہو گیا یہ سنا تھا کہ خلف سے جب ان کو بتا ہے ان نیسی کی بات ہے کہ دل کی دھول کے جزئی دنبراہ ملکتہ ہے ان مسلمانوں سے ازیاد دیں گے آگے آ گا ان کے پاس دیں گے پھر ہو ایسی بات کی ہو پر شنٹرین بھی ہو پر اندر شنٹری آئے ہیں شنٹرین ببزاد ہوں پھر جب یہ نوری ہو جائیں گی پھر جب یہاں سے نکلیں گی تو دیکھ لیں گی نجد کس کے آگے سارے نبی والی جھکے ہوئی ہے جا کہ جھکے ہوئی ہے اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم بہت بھی ختم ہوئی شریعت مذہب مقام شنید ہے اور یہ شنطیعہ داتا ہے مقام عدید ہے یہ جا کر دیکھتی ہیں یہ اتنا علم ہے شریعت کا کوئی نہیں ہے جب داری پوری ہو جائے نمازیں پڑھ لئے اور شریعت میں آگے راکہ طریقت بولتے ہیں کہ طریقت کیا ہوتی ہے یہ تمہارے اندر کی مشروفیں ہیں جس تین ان کو غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے ہوتی پہتے ہیں بارہ سال تک ان کو غذا دیتے ہیں آپ دیکھا ہوگا جنبوں میں بابا فری بارہ بارہ سال لندر و پاک بارہ سال باری ماں بارہ سال پیارہ سال کیوں نہیں یا تیرہ سال کیوں نہیں بارہ سال کا کیوں حرصہ ہے جس طرح بچہ پندرہ سال میں بھالر ہو جاتا ہے انہوں کے قابل ہو جاتا ہے یہ ہے نا انہوں نے بھالر ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بارہ سال میں بھالر ہو جاتی ہیں حضور پاک کی محفل کی قابل جاتا ہے یہ بارہ سال کے ہو گئی ہیں اپنے کو وہاں اجازت ہے جا سکتی ہیں بھالر ہو گئی ہیں یہ طریقت ہے یہ جب وہاں چلی جاتی ہیں وہاں ایک ساتھ حضور پاک کے ان کو پڑھاتے ہیں یہ جسے پڑھنے کے لینے جاتا ہے وہ لندر کی چیزیں ہیں نا جساں تم ساتھ کو سوتے اور دوس کی شہر میں جاتے ہیں وہ بھی تمہارے اندر کی مخلوق ہیں وہ شیطانی مخلوق ہیں شیطانوں میں جاتے ہیں اب باقی مخلوق رحمانی یہ رحمانوں میں جاتے ہیں ایک سال حضور پاک اس کو تعلیم ہوتا ہے وہاں ایک نہیں ہوتا ہے ایک سال کی تعلیم کے بعد اس کو حقیقت بولتے ہیں پھر صد دن مارفت کی مارفت کی مارفتی سنا ہوگا نا صد دن مارفتی سنا ہوگا نا سب اس کو دکھائے جاتے ہیں کہ جہاں سے جی چاہے جتنا چاہے اٹھا لیں اللہ حضور جہاں سے وہ سب دکھا بھی ہی جاتے ہیں سنگے پرس کا ہے کہ رگڑے گا تبیں پر سنا بن جائے گا دیکھ رو صاحب اس کا دل اتنا ٹھڑا ہو چکا ہوتا ہے کہتا مجھے یہ ہی چاہیے مجھے اللہ حضور اللہ حضور مجھے اللہ چاہیے پھر اس سار دن کے بعد اللہ دیدار کر رہے جاتا ہے اب وہ اللہ کا دیدار ہے وہ بندہ ہی دیکھتا ہے انہی میں سے کوئی مخلوق ہے وہ جاتی ہے اللہ کا دیدار کر گیا جب اللہ کا دیدار گھر گیا جاتی ہے تو پھر وہ کسی جسم میں آگے داغن ہو جاتی ہے یہ آنکھیں نہیں دیکھتی انہیں سے حضور پاک انہیں انہیں آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر وہ نیچے اس بندے میں آ جاتا ہے پھر جب وہ نیچے اس بندے میں آ جاتا ہے پس اس کا کنیکشن اللہ سے ہو یا اس بندے کا کنیکشن بھی اللہ سے ہو جو ان کے پاس جاتے ہیں انہوں کا کنیکشن بھی اللہ سے ہو پس یہ ہے لوگ صرف شریعت میں آگے نہیں جاتے ہیں اب اس کی وجہ شریعت بھی ہے شریعت سخت ہے ان کا ذرا آسان ہے اس کا فوجی کی پیڑ سخت ہے لیکن ہاں والدار کا کمام آسان ہے آگے جب کرنا اس کا اور بھی آسان ہوتا ہے یہ سخت بچ سے ہوتا ہے لیکن لوگ اور جی آگے کورس نہیں کرتا ہے جب کورس نہیں کرتا ساری منز پریڈی کرتا ہے اب یہ نماز ہی پڑھتا ہے اب آگے اس کو رسطہ نہیں آتا اگر اس کو بکا دیا جائے کہ یہ بھی منزلیں ہیں اس دس میں سے ہو سکتا کوئی قادمی ہو اس کو اللہ بھی طلب ہے دس نہ جائے دیکھ ہی چلا جائے صرف سلطان بود احمد اللہ نے ایک کتاب دیکھتا ہے مولا لدہ اس کا نام ہے بڑی پہچیدہ کتاب ہے لوگ پڑھتے ہیں کہ ہی لوگ اوپر یہ پاگل ہو گئے کہ ہی لوگ جو انہا وہ مناب اس کتاب پڑھتا ہے ایک دن سلطان بود احمد اللہ سے کہ آپ نے یہ کتاب لکھ دی اس کی ضرورت کیا دی لکھتا ہے نہیں